نمسکر دوستو آل کمپائی ریجن میں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے دوستو دوستو آج کے گیم پلے بہت زیادہ خطرناک اور تباہی ہونے والا ہے کیونکہ آج کے گیم پلے میں آپ کو کچھ بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور کول بتانے والا ہوں میرے بھائی تو بس آپ لوگوں کو ویڈیو کو لاشتک دیکھنا ہے اور اس کے بعد آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا کہ بھائی اس گیم میں سپیسل کیا ہے میرے بھائی تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں ایک بہت بڑی گلتی کر رہا ہوں جو جاتر اترتے ہی بندے کر دیتے ہیں سب سے بڑی گلتی یہ دیکھو میں نے یہاں پہ نیچے والے بندے کو دیکھا جبکہ بلڈنگ کے اوپر بھی ایک بندہ تھا جس نے مجھے میں دوسرے بندے کو مار رہا تھا گولی اور دوسرا بندہ میرے کو مار رہا تھا گولی تو یہ گلتی کافی سائے لوگ کرتے ہیں جب بھی ایسی گلتی ہو جائے آپ سے ٹھیک ہے تو وہاں پہ رکھو نہیں توراں تو کوسس کرو کہ مطلب اوپر سے یہ کہیں نہ کہیں سے آپ کو نکلنے کی جگہ ہوگی سیڑا اوپر سے نیچے کچھ جاؤ تو کور پہ آنے کی کوسس کرو جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں میں اس سمجھ کور پہ آ چکا ہوں ٹھیک ہے کور پہ آو گے تمہارا جو پارٹنر ہے وہ تمہیں ریوائب کر دے گا اگر وہیں پہ بیٹھے رہو گے تو جو تمہارے اندر تھوڑے بہت انرجی ہے نا کوئی نہ کوئی آکے بلکل ختم کر دے گا تو اس چیز کا بسیس یاد رکھو میرے بھائی ٹھیک ہے تو چلی بھائی سب سے پہلے پچھلی ویڈیو کو ٹاپ ٹین کومن کو ساٹھوں دیکھے اللہ کی کومنٹ کو پرنٹ کرتے ہیں اس کے بعد اس ویڈیو میں آنگی یہ توائی والی ساری ٹریک اینٹرپس اور گیمپلے دکھا دیتے ہیں کیونکہ بھائی لاشٹ میں جرور دیکھنا ہے میرے بھائی یہ ایک سی اسپیسل بتا رہا ہوں کی لاشٹ میں جرور دیکھنا ہے کیونکہ لاشٹ کی جو جانکاری ہے بہت ہی جیدہ اسپیسل ہے بہت ہی جیدہ یونک ہے کیونکہ لاشٹ میں آپ کو کچھ ایسا دکھانے والا ہوں جو ساید آپ کا دل خوص کر دینے والا ہے اور آپ کو ایسے مومنٹ بہت 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 سپورٹ بنا رہا ہوں میں آپ کے لئے اور بھی انٹرسٹنگ ویڈیو لاتا رہا ہوں گا میرے بھائی جن لوگوں نے کومنٹ کیا سب کو یار دل سے لیو ہو گیا ایک چیز بتانا چاہوں گا میرے بھائی جو لوگ یار ہائے برو فسٹ سیکنڈ فورت یہ لکھا کرتے ہیں بھائی مت لکھا کرو یار بہت مسکل تو تمہارے بھائی کو ٹائم ملتا ہے کہ یار کومنٹ پڑھ پائے ٹھیک ہے کیونکہ ٹائم ہی بہت مسکل ملتا ہے ٹھیک ہے ا یار بھائی پلیج یار ایسا کومنٹ لکھا کرو کہ مطلب پڑھنے کے بعد دل کو سکون ملے کہ ہاں کسی بھائی نے میرے لکھا ہے مطلب اتنا پیار ہے کہ بھائی نے اچھا لکھا ہے میرے بھائی تو سارٹ آؤٹ دینے میں بھی اچھا لگتا ہے میرے بھائی ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں کہ آنگی سے آپ لوگ بڑا کومنٹ کریں گے اور اچھا کومنٹ کریں گے چلیے فٹا فٹا دیکھ لکی کومنٹ کو پین کرتے ہیں اب ہنو جی کو انہوں نے لکھا کیا ہے سب سے پہلے وہ پڑھ لیتے ہیں بھائی انہوں نے لکھا ہے نائس ویڈیو برو آپ کی ویڈیو دیکھ کر میں پرو بن گیا ہوں بھائی بھائی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ایک ڈے میں دو ویڈیو اپلوڈ کیا کرو میرے بھائی چلو بھائی بہت اچھا لگا آپ نے بہت اچھا کومنٹ کیا دل سے لبی ہو گیا اب ہنو جی لیکن بھائی میں کوسس کرتا ہوں ایک دن میں دو ویڈیو اپلوڈ کرسکو لیکن یہا بھائی نہیں مل پاتا ہے جانتے ہو تمہارے بھائی کو بہت زیادہ کام رہتا ہے اس لئے تھوڑا بہت مسکل ہو جاتا ہے دو ویڈیو اپلوڈ کرنا پھر بھی میں آپ نے کہا ہے تو میں جرور ٹرائے کروں گا کہ دو ویڈیو اپلوڈ کروں اور ایسے ہی پیار سپورٹ بنا رہو چلی فٹا فٹ سے آپ کا کومنٹ کو پن کرتے ہو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے کیونکہ آج کی ویڈیو بہت زیادہ تحلکہ مچانے والی ہے تو دوستو جب بھی آپ کو یہ لگن کہتا ہوگا کہ یہ ٹیم میرا کہنا مان رہی ہے یا نہیں اور اس ٹیم میں جو پلیئر آئے ہیں وہ آپ کے ایک آرڈی ہیں یا نہیں اگر آپ کو لگے کہ میرے ٹیم کی جو پلیئر ہے وہ تھوڑا سا کمجور پڑ رہے ہیں یا پھر صحیح سے نہیں کھیل پا رہے ہیں تو وہاں پہ بھائی آپ کو ایک نائی ٹرک اپلائی کرنی ہے اب یہاں پہ دیکھو میں نے اسکوپ لگا کہ دیکھا دو بندے سامنے سے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اسٹیڈیم کی طرف سے مگر میں اوپن میں اگر گول گولی چلاتا تو یہ دونوں بندے مجھے مار دیتے کیونکہ بھائی میرے ٹیم میٹ جو ہیں وہ میرا ساتھ اتنا زیادہ نہیں دے رہے تھے جتنا مجھے ضرورت تھی کیونکہ بھائی وہ لوگ غلق غلق بھاگ رہے تھے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے ٹھیک ہے ان کو کوئی مطلب ہی نہیں تھا تو میں نے کیا کیا وہاں پہ گولی نہیں چلائی ان کے پیچھے بھاگنا اچھیت سمجھا دیکھو یہاں سے میں بیچ سے گیا اور میں پیچھے سے جاؤں گا اور دونوں میں سے پہلے ا ایک بندے کو جو پیچھے اس کو زیادہ ڈیمیز دوں گا تو یہ دیکھو میں نے اس کو تکڑا والا ڈیمیز دیا اور جو میرا پارٹنر ہے وہ اس کو پورے طرح سے فینس کر دے گا ڈیمیز دیا ریلوڈ جیسے گن ہو جائے ریلوڈ ہوتے ہی کور پہ بھاگو جیسے کور سے بھاگو بس ترنت پھر کور سے باہر آ جاؤ تو دیکھو ایک بندہ گیا نا دو بندے تھے ابھی ایک بندہ اس کا اور بھی کہیں پہ ہوگا تو چلی میں فٹا فٹا دیکھ لیا تھا اس سے پہلے مجھے بگی دیکھی کہ دو دو بگیاں پیچھے اسٹیڈیم کے گئی ہیں تو میں نے اس بندے کو فٹاک سے ختم کرتے ہیں اور ختم کر کے نکلتے ہیں تو یہ دیکھو یہ بندہ رہا تو بھائی یہ بندہ مطلب میں ایک ایم لیا تھا ایک ایم کو تو جانتے ہو یار ریکوائل کنٹرول کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے تو یہاں پہ بھائی بڑے مشکل سے میں نے ریکوائل کنٹرول کیا ریڈ ڈوٹ سے اور اس کے بعد بندے کو فینس کر دیا ٹھیک ہے اب فینس کر کے میں اس کے پاس جائی رہ تھا کہ میرے پارٹنر نے یار سب ایمو وغیرہ لوٹ لیا میرے پاس ایمو نہیں تھا بہت مشکل سے میں نے ایک بندے کی پیٹی لوٹی اور وہاں سے ایمو ملا میرے ہو ٹھیک ہے تھوڑا سا کیونکہ بھائی ان لوگوں نے ایمو لوٹ لیا میں نے اس بندے کو تو مار دیا لیکن میرے پاس ایمو نہیں بجھا تھا تو میں نے ایک جگہ جا کے وہاں پہ ایک بندے کی پیٹی مل گئی مجھے جہاں سے مجھے کافی ایمو مل گیا اب یہاں پہ تم سوچ رہو گے میں کیوں بیٹھا ہ ہوں اور کیوں میں یہاں پہ آرام کر رہا ہوں بھائی میں بیٹھا نہیں ہوں سامنے دو ٹیمیں لڑ رہی ہیں وہاں پہ جہاں پہ وہ ڈراؤپ ہے ٹھیک ہے اور ہم لوگوں میں سے کسی کے پاس بھی مطلب اسکوپ نہیں ہے اسکوپ ہے بھی ان کے پاس تو یہ مطلب کوئی دے نہیں رہا مجھے ٹھیک ہے تو میں نے سوچا اگر اسکوپ نہیں ہے اور مجھے فائٹ لینے تو ایسے میں دور سے فائٹ نہ لے کیونکہ ایسے میں دور سے فائٹ لے ہیں بے اکوفت ہوتی ہے آت ماتے سمجھ لو اپنے آپ میں کیونکہ دور سے فائٹ کرو گے تم بھائی اس کو دیکھ نہیں پاؤ گے اس بندے کے پاس ہو سکتا ہے پوجیٹ والے کے پاس تھری ایکس سکس ایک سو ایک بار مارے گا تو کھٹ سے گھٹنوں کے بار پٹک کے گرو گیا کے تو کیا فائدہ دور سے فائٹ لے کے اس سے اچھا گھوم کے جاؤ کلوز رینج میں اور بندے کو ختم کر دو لے ریڈ جون میں میرے ایک پارٹنر کو ختم کر دیا اب یہاں پہ دیکھو بندہ ایک لیٹ کے گولی چلا رہا تھا کئی نہ کئی ہوگا تو میں پہلے اس کو بگی سے کچھ لوں گا جا کے یہ لو یہ گیا بگی ہو یا گاڑی ہو کوئی بھی ہو اگر تم صحیح سے چلانا جانتے ہو ٹھیک ہے صحیح سے چلانا جانتے ہو تو اتنی جلدی کوئی بلاسٹ نہیں کر سکتا ہے کیونکہ بھائی تھٹی گولی میں تو بلاسٹ ہونا بہت مسکل ہے ٹھیک ہے اور گولی ایک جیکٹ اتنا ہے نہیں کہ بھائی تمہاری ہر گولی پڑ جائے تم کوئی کھڑے ہوگے تو وہاں رکو کے نہیں گاڑی چلا رہا ہو جیسے گولیاں پڑھنے لگے بوشٹ بٹن دبا لو تھو� کو تو میں نے اس کو لیٹا ہوا تھا میں نے اس کو آردم کے لیے لٹا دیا اور صلاح دیا ٹھیک ہے تو جتنے کیمپر ہوتے ہیں ان کو تو تمہیں پتہ یہ ہے تمہارا بھائی گاڑی سے مارتا ہے یا تو نیٹ سے مارتا ہے کیونکہ ان سے میری سکت نفرت ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھو سامنے بھائی ایک ٹیم لڑ رہی ہے ایک تگڑی والی مگر میں یہاں پہ ابھی فائٹ نہیں لینے والا سب سے پہلے میں بگی سے اس لیے یہاں پہ گھوم رہا ہوں کیونکہ میں انیلائز کر رہ رہا ہوں مطلب دیکھ رہا ہوں بندے کہاں کہاں پہ ہو سکتے ہیں اور میں مطلب بگی پہ پورا ایکٹیو رہو اور کنٹرول میں رکھو بگی کو کیونکہ بھائی اگر گولیاں پڑھنے لگے تو موازہ بھاگ سکو ترنت کیونکہ اگر اب اتنی جلدی بھگی فوٹے گی نہیں کیونکہ تھٹی گولیاں تو کم سے کم لے گی تبھی فوٹے گی اور تب تک تو تم جانے کا نکل جاؤ گے ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ ہمیں پاس اسپیس بھی ہے بھاگنے کے لیے تو میں نے یہاں پہ کافی کچھ دیکھ لیا مجھے یہ دو آئیڈیا مل گیا ہے کہ بھائی ایک دو بندے یا تین بندوں کے لگ بھگ کے ٹیم جو ہے وہ سامنے والے گھر پہ ہے لیکن میں نے سوچا یہاں پہ بگی روکتے ہیں اور بگی روک کے اور پھر پہلے ان کو دیکھتے ہیں اور یہاں سے پیلتے ہیں سالوں کو ٹھیک ہے لیکن میرے پارٹنر میرا ساتھ نہیں دے رہتے دیکھو وہ لوگ کہاں پہ ہیں میں کہاں پہ ہوں وہ لوگ آئی نہیں رہتے یہاں پہ ٹھیک ہے تو بھائی یہا یہاں پہ میں نے دیکھا کہ ایک اور ٹیم دیکھو یہاں پہ دو بندوں تین بندوں کی ایک اور ٹیم یہاں پہ آگئی ان کے اوپر فائٹ دینے کے لیے تو میں یہاں پہ سب سے پہلے کیا کروں گا یہاں سے اسکوپ وغیرہ کچھ ڈھونڈ لوں گا ساید اسکوپ مجھے مل جائے چلو بھائی یہاں سے اسکوپ تو مجھے مل گیا تو میں فٹا فٹ سکوپ دھونڈوں گا اور کھڑا نہیں ہوں گا یہاں پہ کھڑا مت ہونا کیونکہ بھائی وہ دونوں ٹیمیں ل� ڈھونڈ رہی ہیں ہو سکتا ہے تم کسی کی نظر میں آجو پٹ سیٹس آڈ بیٹھ جائے ٹھیک ہے تو پیچھے ملکل دھیری دھیری آئیں گے یہ دیکھو اور یہاں سے اب پورا پورا فائدہ اٹھائیں گے اور بندوں کو پی لیں گے کھٹا کھٹ ٹھیک ہے وہ دونوں ٹیم میں لڑ رہی نا دونوں ٹیموں میں سے کیسے پیلنا ہے چلو میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے تھوڑا سا سبر رکھنا ہے کیونکہ بھائی یہ سبر ہی نہیں ہو پاتا ہے سب سے مہن چیز یہ ہوتی ہے کہ لڑکے جیسے یہ نہیں دیکھتے ہیں ان سے کنٹرول نہیں ہوتا ہے وہ سیدھا ٹوٹ پڑتے ہیں جا کے چاہے مر جائیں جا کے ٹھیک ہے تو ایسی گلتی نہیں کرنی ہے دیکھو پہ پہلے یہ دیکھ رہا تھا وہاں پہ کتنے بندے گئے اور کتنے بندے مرے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بندے جو ہے ابھی تک کل نہیں ہوئے تھے ٹھیک ہے یہاں پہ لیکن ایک بندہ جو ایسا تھا جس کو میرے پارٹنر نے نیٹ سے کل کر د گیا تھا تو اب میں یہاں پہ سامنے سے نہ جا کے پیچھے سے گھوم کے جاؤں گا ٹھیک ہے اور جیسے ہی میں پیچھے سے گھوم کے جاؤں گا مجھے بندے کی لوکیسن تھوڑا سا تو آئیڈیا لگ گیا تھا کہ یہ یہاں سے میں سکسکس مار سکتا تھا لیکن یہاں پہ رکس تھا کہ بندہ بچ سکتا تھا کیونکہ بھائی وہ ایسے کبر پہ تھا جراز آگا لیٹ جاتا دو چار گولیاں کھا کے تو پھر وہ بندہ بچ جاتا پھر میرے لیے مصیبت بن جاتا یہاں یہاں پہ میں نے نیڈ کیا دیکھنا دھیان سے کیسے نیڈ کر رہا ہوں یہاں پہ گیا سائیڈ سے نیڈ کیا ڈائریکٹ دو کل آگئے گچ سے بھائی کیا بات ہے مجھے آگیا بھائی ایک آیا دو آیا کتنے ہے میں نے دھیان نہیں دیا چلو بھائی جو بھی ہے ایک یا دو تو مطلب یہاں سے دیکھو بندے کا فٹاک سے ڈائریکٹ کل آ چکا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے مارا میں نے اور پورا بندہ کا دیکھو کل آگیا اور یہاں پہ ابھی ایک اور بندہ آئی یہ دیکھی تو اس کو میرے پارٹنر نے مار دیا اگر لاشٹ میں بندے بچے نا تو وہاں پہ جلدباجی نہ کرو وہاں پہ اپنے دماغ کا یوز کرو اگر دماغ کا یوز کرو کہ چکن ڈینر ہر بار ہوگا اگر جلدباجی کر کے میں گھوز جاتا نا تو میرے ٹیم ساتھ نہیں دیکھتی دیکھتی بھائی وہ مر جاتا میں مر جاتا اور ان کو بھی چکن ڈینر نہیں ملتا کیونکہ وہ بندہ ایسے بیٹھا تھا کہ اس کو گولیوں سے مارتا تو مرتا نہیں اسے مجھے نیڑ سے ہی مارنا جروری ہو گیا اگر کبھی کبھی ایسے situation آ جاتی ہے کہ enemy آپ کو اس گھر کے اندر پتا ہے کہ بیٹھا ہے تو اوپر جاؤ سب سے پہلے اور اس والے گھر میں بیٹھ جاؤ اور جالی میں جا کے اس طرح سے نیڑ پھیکو دیکھو دیان سے ایسے ٹھیک ہے ایسے اگر نیڑ ہو وہ کہیں پہ بھی بیٹھا ہوا ہے enemy اس روم پہ ایک یہاں پہ پھینک دو ایک یہاں پہ پھینک دو بیچ والے فلور میں کہیں پہ ہی بھی ہوگا این مینا تو آرٹومیٹک ہتام ہو جائے یہ سب سے پرفیکٹ جگہ ہے لیکن اس کا ٹرک کا یوچ کیون لاشٹ جون میں کرنا لاشٹ جون میں ہی بیسٹ کام کرتی ہے ویڈیو کیسے لگے کومنٹ کر کے بتانا امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میرے بھائی